اچھا کہ عورتیں آج شہروں پر اتنا ظلم کرتی ہیں اتنا یہ بتانا چاہ رہا تھا بیوی سے زیادہ یہ لیکن یہ سچ چاہیے کہ بیوی سے زیادہ شہر کے حالات کوئی نہیں جانتا آپ کی کمزوری کیا آپ کی بیوی جانتی ہوگی ایک بار کوئی تھے بچارے انہی کے نام پر پوری بریلیت کا نام رکھا ہوا ہے بریلی کے ایک مسجد میں تقریر کر رہتے وہ اور تقریر کرتے کرتے بھول گئے اب بڑی بدنامی ہوگی اتنے بڑے مولانا بھول کیسے گئے تو ایسے کہنے لگے چل ہڑ در در اب تقریر ختم کرنے کے بعد جب ہڑے تو لوگوں نے پوچھا یہ یہ کیا ہو گیا تھا مولانا صاحب حضرت وہ بولے صاحب خانے کعبہ میں کتہ گز گیا تھا اس کو بھگا رہا تھا بیٹھے بریلی میں اور کتہ کہاں کا بھگا رہے ہیں خانے کعبہ کا بیوی بھی جلسہ سننے آئی تھی اچھا دور کی نظر بڑی تیز ہے بریلی میں بیٹھے بیٹھے کتہ دکھائی دے رہا ہے خانے کعبہ کا چپکہ خانے کعبہ میں مکہ مدینہ میں کتہ گز نہیں سکتا اور ان کو دکھائی دے رہا ہے ٹھیک ہے عشاء کے بعد کھانا تو گھری پہ کھاؤ گے دھوک لگی ہے کھانا لاؤ بیوی نے گوشت کا شوربہ نیچے ڈال دیا پلیٹ میں اوپر سے سوکھے چاول ڈال دی دستر خان پہ رکھ دیا لو کھاؤ میں پانی لے کے آ رہی ہوں جب پانی لے کے آئی دیکھا یہ بیٹھے ہوئے کہا رہے تمہیں شروع نہیں کیا کھانا رکھا میں کھانا رکھ دی اے پاگل ہے کیا سادہ چاول کھائیں گے وائٹ چاول لاؤ گا رکھ دی سادہ سادہ ارے اس میں ایک دو گھنٹے پہلے مغرب کے بعد ابھی تو کتہ بھگا رہے دیکھانے کعبہ کا اتنے دور کا کتہ دکھائی دے رہا تھا اور اس چاول کے نیچے گوشت اور شوربہ میں نے پہلے ڈال دیا وہ دکھیں دی رہا تمہیں کتہ دکھائی دے رہا چاول کا شوربہ نہیں دکھائی دے رہا جو نیچے ڈالا پگلی ہٹائی حضرت نے گھر کا بھیدی لنگ کا ڈھائے میری بیوی یہاں کہہ دیا کہہ دیا باہر مت کہہ دے نا ورنہ لوگوں کا بھروسہ اڑ جائے گا میری اوپر سے یہ لوگ ہیں اتنے نزدیک کا علم نہیں ہو خانے کعبہ کا کتہ ان کو دکھائی دے رہا ہے تو یہ چیزیں ہوتی ہیں بیوی شوہر کی عقل بھی ٹھیک کر دیتی ہے تو چار چیزیں بتائیے پانچ وقت کی نماز پڑھتی ہو رمضان کے روزے رکھتی ہو اپنی شرم کا کیفازت کرتی اور شوہر کی اطاعت کرتی ہو یہ چار کام جو عورت کر لے فَلْتَدْخُلْ مِنَيَا مُوَا بِلْجَنَّتِ ایسی عورت جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے ہو جائے گی اس کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھلے ہوئے ہوں گے اے اللہ کی بندی تو جس دروازے سے جانا چاہے چلی جا یہ عورت کے لئے جنت میں جانے کا راستہ میری ماں بہنوں ایک اور راستہ تمہیں دیتا ہوں جنت میں جانے کا لیجئے جاعت نیسہ الہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میرے پاس ایک مانگنے والی آئی اوہ مہا سبیان اس کے ساتھ دو چھوٹے چھوٹے بچے تھے میرے پاس ایک مانگنے والی آئی اس کے ساتھ دو چھوٹے چھوٹے بچے تھے بخاری شریف کے حدیث کے الفاظ ہیں اور آگر کہنے لگی شیعہ اللہ آگر گھر میں کھانے پینے کو کچھ ہو تو دے دو میرے بچوں نے کئی دن سے کھانا نہیں کھایا ہے حضرت عائشہ فرماتی ہے میرے پاس ایک خجور تھا ایک خجور بخاری میں ایک خجور اور مسلم میں بھی حدیث آئی ہے لیکن اس میں تین خجور کا ذکر ہے میرے پاس ایک خجور تھا یہ تو بخاری میں میرے پاس تین خجور تھے یہ مسلم شریف میں میرے پاس ایک یا تین خجور تھے میں نے اس کو رکھ دیا تھا اللہ کے نبی آئیں گے بھوکے ہوں گے تو میں ان کو دے دوں گی وہ خجور کھا کے پانی پی لیں گے میری ماں بہنیں سن رہی ہو ایک خجور تھا میں نے اس کو اٹھا کر رکھ دیا یہ عورتیں تھی اس زمانے کی ایک ایک خجور کو قائدے سے رکھنا جانتی تھی تم تو اپنے جہیز کے برطن نہیں رکھ پاتی ہو اپنے ماں کی طرف سے ملا ہوا سامان بھی حفاظت نہیں کر پاتی ہو تم تو اپنے جہیز کے سامان کو کیسے چنچن کے رکھا جائے یہ بھی تمہیں طریقہ نہیں معلوم ایک خجور امی آئشہ کہتی کہ میں نے اس کو اللہ کے نبی کے لئے رکھ دیا تھا شوہر کی طلب دیکھئے شوہر کی خدمت دیکھئے خود نہیں کھا رہی ہیں بھوکی ہیں لیکن شوہر کی پہلے فکر ہو رہی ہے وہ خجور میں نے اٹھائی اور وہ خجور اٹھا کر میں نے اس عورت کو دے دیا لے میرے پاس اس خجور کے علاوہ کچھ نہیں ہے یہ واقعہ سن لیجئے میرے بھائیو بڑا دلچسپ ہے جیسی اس مانگنے والی کو میں نے وہ خجور دیئے اس مانگنے والی نے اپنے دونوں چھوٹے چھوٹے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھا اور اس خجور کے دو ٹکڑے کر دیئے بیچ سے گڑھلی نکالی اور گڑھلی کو پھینک دیا اور اس خجور کے دو ٹکڑے کر دیئے ایک آدھا ٹکڑا اس بچے کو دے دیا اور آدھا اس بچے کو دے دیا بخاری شریف کے الفاظ خود کچھ نہیں کھائی ان بچوں کو پانی پلاتی ہے اور خود پانی پیتی ہے اور چل دیتی ہے لیکن رکھئے تھوڑا یہ تو بخاری سے میں نے بتا دیا تھوڑا سا سبر کیجئے مسلم کا بھی بتا دوں مسلم میں کہ میں نے تین خجور اس کو دے دیئے میرے پاس تین تھے میں نے تینوں خجوریں اس کو دے دی اس عورت نے ایک خجور اس بچے کو دے دی ایک خجور اس بچے کو دے دی اور ایک خجور اپنے لیے رکھ لی کہ میں کھالوں ان بچوں نے اپنی اپنی خجوریں کھالی عورت کے پاس جو خجور تھی وہ جیزی مو پہ لے کے گئی وہ خجور کھانا چاہتی تھی ماں ان بچوں کی ماں خجور اپنے مو تک لے گئی کہ دونوں بچے اپنے ماں کی خجور پر جھبٹ پڑے امی یہ بھی دے دو مجھے بھوگ لگ رہی ہے امی ابھی بھوگ لگ رہی ہے ماں نے اپنے ہوتوں کے پاس سے وہ خجور واپس کر دی اپنے داتوں کے قریب سے وہ خجور واپس کر دی اس کو اپنے بچوں پر رحم آ گیا اور اس نے اپنی خجور کے دو ٹکلے کر دی آدھا ٹکلہ اس بچے کو دے دیا اور آدھا اس کو یعنی ہر ایک کو ڈیڑ ڈیڑ مل گیا ماں نے خود کچھ نہیں کھایا پانی پیا اور چل دی تھوڑی دیر کے بعد جب اللہ کی نبی گھر میں تشریف لائے تھوڑی دیر کے بعد جب اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تنکلتے ہیں حجرے میں جاتے ہیں اور ادھر میں نے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد چولہ سبال لیا اس کو پوتھ لیا اور اس میں لکڑیاں رکھ دی کہ اللہ کی نبی جب اپنا حصہ لے کر آئیں گے تو آج میرے گھر میں بھی چولہ جلے گا تقریباً آج کے ٹائم کے لحاظ سے دس یا گیارہ بجے کے آس پاس اتنا مال آیا تا بہرین سے کہ وہ مال تقسیم کرتے کرتے صحابہ اکرام کو دیتے دیتے صبح ہو گئی نو دس بج گئے چاشت کا اشراق کا وقت ہو گیا گیارہ بجے کے آس پاس کا ٹائم ہو گیا سب کے حصے دے دیئے اللہ کے نبی کو بھی دو تھیلے بھر بھر کے مل گئے ایک آپ نے اس ہاتھ سے پکڑا دوسرا تھیلہ آپ نے دوسرے ہاتھ میں لیا آپ نے اپنے دونوں تھیلوں کو اٹھایا اور لے کے چل دیئے ایسے ہی چلیں نکلیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کی طرف روا دمائیں جا رہے ہیں گھرانے والا ہے کہ اچانک دو چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں نے محمد رسول اللہ کا ہاتھ پکڑ لیا دائیں دیکھا تو سات سال کا بچہ بائیں دیکھا تو نو سال کا بچہ دائیں دیکھا اس نے یہ تھیلہ پکڑ لیا بائیں دیکھا تو اس نے دوسرا تھیلہ پکڑ لیا دائیں نظر ڈالی سات سال کا بچہ کہتا ہے اللہ کے نبی میرے باپ نہیں ہے انتقال ہو گیا ہے اور میری ماں نے دوسری شادی کر لی ہے میرا دوسرا باپ آیا وہ مجھے اپنا بیٹا نہیں مانتا ہے آج سات آٹھ دن ہو گئے میری ماں نے اور میرے باپ نے مجھے روٹی کا ایک لقمہ نہیں دیا آپ نے بائیں نظر ڈالی تو نو سال کا بچہ کہتا ہے اللہ کے رسول میرے باپ ہے لیکن میری ماں نہیں ہے میرے باپ نے دوسری شادی کر لی میری دوسری جو ماں آئی وہ مجھے اپنا بیٹا نہیں مانتی ہے ایک کی ماں نہیں ہے ایک کا باپ نہیں ہے ایک کہہ را اللہ کے رسول میرے باپ نہیں ہے ماں نے دوسری شادی کر لی جو آدمی میرے گھر میں آیا وہ بیٹا نہیں مانتا دوسرا کہتا اللہ کے رسول میری ماں نہیں ہے میرا باپ ہے میرے باپ نے دوسری شادی کر لی میری جو دوسری امی آئی وہ مجھے اپنا بیٹا نہیں مانتی میرے گھر میں بھی ساتار دن سے چولا نہیں جلا اللہ کے رسول کے آنکھوں میں آسو آگئے زاروں کتار رونے لگے دائیں دیکھتے ہیں سات سال بائیں دیکھتے ہیں نو سال آپ نے یہ تھیلہ اس بچے کو دے دیا دوسرا تھیلہ آپ نے دوسرے بچے کو دے دیا جاؤ لے جاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں یتیم بچوں کو گھور گھور کر دیکھنے لگے اور وہ تھیلہ لے جا کر بڑے خوش تھے ایک تھیلہ دوسرا دوسرا تھیلہ دوسرا بچہ لے کے جا رہے ہیں اور اللہ کے رسول اس طرح اپنے گال پر ہاتھ رکھ کر دیکھ رہے ہیں ان یتیم بچوں کو اور اس وقت تک تیت دی رہے اس وقت تک نظر ڈال دی رہے جب تک کہ یہ بچے خودی نبی کی آنکھوں سے وہ جل نہیں ہو گئے نبی اکرم کی آنکھوں سے گائب نہیں ہو گئے اس حال میں اللہ کے نبی پھر دروازے کو دستک دیتی ہے حضرت عائشہ دھوڑتی ہوئی آتی ہے اللہ کے نبی اپنا حصہ لے کر آ رہے ہوں گے دروازہ کھولتی ہے اللہ کے نبی نے کہا سلام علیکم امی عائشہ کہتی ہو علیکم السلام اندر آئیے اندر جاتے ہیں اللہ کے نبی تو کیا دیکھتی ہیں امی عائشہ جس خالی ہاتھ سے آپ گئے تھے اسی طرح خالی ہاتھ لوٹ آئے ہیں آپ کے ہاتھ میں کوئی تھیلہ نہیں کوئی سبزی نہیں کوئی گوشت نہیں کوئی آٹا نہیں چاول نہیں دال نہیں کوش نہیں ہے نبی اکرم کے ہاتھ میں کہنے لگیں اے اللہ کے رسول آپ نے کہا تا چولا سبھال لو سبھال لیا اے اللہ کے نبی آپ نے کہا تا آج میرے گھر میں بھی چولا جلے گا میں نے چولے کو جلانے کا انتظام کر لیا لیکن آپ کو دیکھتی ہوں خالی ہاتھ گئے تھے اور خالی ہاتھ واپس آگئے آپ نے نظریں پلٹیں ہاں آئیشہ سچ ہے آج مجھے بھی دو تھیلے ملے تھے میں اپنا حصہ لے کر آ رہا تھا لیکن آئیشہ گھر کے دروازے کے باہر دو یتیم بچوں نے میرا راستہ روک لیا ایک کی عمر سات سال دوسرے کی عمر نو سال آئیشہ ایک کی ماں نہیں ایک کا باپ نہیں آئیشہ ایک کا باپ سوتے لی دوسرے کی ماں سوتے لی ادھر باپ بیٹا ماننے کے لیے تیار نہیں ادھر سوتے لی ماں بیٹا ماننے کے لیے تیار نہیں اور یتیم بچوں کا پیٹ ان کی پیٹ سے چھپک رہا تھا بھوک کی حالت نے ان کو نڈھال کر لیا تھا اور نو نے جب مجھ سے کچھ مانگا تو میں نے دونوں تھیلے ایک ایک دونوں کو دے دیا ہمیں آئیشہ کہتی ہیں آپ نے کبھی کچھ غلط کیا یہ کہا ہے جو آج کریں گے اچھا کیا دے دیا لیکن میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ نے غلط کیا اچھا کیا دیا لیکن اے اللہ کے رسول دو مٹھی اس تھیلے میں سے نکال لیتے اور دو مٹھی ان آج اس تھیلے میں سے نکال لیتے میں چکی پر پیز دیتی آج گھر کا گزر بزر چل جاتا ایک روٹی آپ کھا لیتے ایک روٹی میں کھا لیتے اے اللہ کے نبی اتنا تو آپ نکال سکتے تھے فرمایا آئیشہ تم صحیح کہہ رہی ہو اتنا میں نکال سکتا تھا میں نے سوچا بھی تھا کہ دو مٹھی اس میں سے نکال لوں دو مٹھی اس میں سے نکال لوں لیکن آئیشہ جب ان یتیم بچوں کے چہروں پہ نظر پڑی تو میری حمد کو میرے دل کو گوارہ نہ ہوا تین یتیم بچوں کا کوئی حق ماروں میں نے دونوں کو دے دیا آئیشہ یتیمی ہم نے دیکھی ہے تم نے نہیں دیکھی ان جملوں پہ غور کرو آئیشہ یتیمی میں نے دیکھی ہے تم نے نہیں دیکھی تمہارے تو باپ ابھی بھی زندہ ہیں تمہاری ماں تو ابھی بھی زندہ ہیں